اللہ اکبر اللہ اور چیز کا رزق میں اللہ کے ذمہ ہے اور علماء اکرام فرماتے ہیں زمین پہ چلنے والے اور آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سبھی کا رزق اللہ کے ذمہ ہی ہے اور ایک بات یاد اکھیے گا کہ ہم نے فکت یہ دنیا دیکھی ہے ہماری سوچ ہماری نظریں بہت محدود ہیں لیکن اس کائنات میں بھی جو کچھ بھی ہے جتنی بھی مخلوق ہے سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تو اللہ پر بروسہ رکھ اور پھر نکل جانا رزق کی تلاش میں کس پہ بروسہ رکھنا ہے اللہ پہ بروسہ رکھنا لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکلنا تمہاری ذمہ ہے اللہ پہ بروسہ کر کے نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے اللہ کا ذمہ ہے تمہیں رزق دینا وہ تمہیں ضرور رزق پہنچائے گا تو صحابہ اکرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح پہنچے گا تو دیکھئے سبحان اللہ میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اکتت سے جاری لفظوں کا حسن میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح موت تمہیں ڈھونڈ لیتی ہے کہ تم کہاں موجود ہو جب وقت آتا ہے تو انسان چاہے اس دنیا جہاں میں جہاں مرضی ہو جہاں مکہ میں ہو جہاں مدینے میں جس کا وقت آ گیا تو فرمایا میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت تم جہاں بھی ہو تم تک پہنچ جاتی ہے اسی طرح تمہارا رزق بھی جہاں تم موجود ہوتے ہو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دیتا ہے تو پھر صحابہ کا پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز میں تو فرمایا نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے صبح کو پرندے بھی نکلتے ہیں اور شام کو جب وہ لڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پیپ بھر کے روزی عطا فرماتا ہے حالانکہ یہ دیکھئے کہ انہیں یہ تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے لیکن پھر بھی اللہ کریم انہیں پیپ بھر کے عطا کرتا ہے لیکن فکر وہ اللہ پر بروسہ کر کے نکلتے ہیں اور میرے حقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو رہا پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی چیزیں بیان کروں گا اگر ہر میرا بھائی بہن بچی بچہ اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں یقینا آپ پر نازل ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کے لئے رزق کی دروازوں کو کھول دے گا اور یقین کیجئے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے دن بدل دیئے ہیں آپ نے اس ویڈیو کو مکمل غور سے سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں اللہ تعالیٰ نے رزق کے سونا دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں جو اللہ کا بند ہے اللہ کی بندی یہ چابیاں حاصل کر لے گا وہ زندگی میں کبھی بھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو میرو کبیر کر دیں گے اس میں سے پہلا دروازہ نماز ہے جو لوگ نماز نہیں پڑتے ان کے رزق سے برکت اٹھا بھی جاتی ہے اور وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں جس طرح اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ وہ نماز نہیں پڑتا لیکن پھر بھی اس کے پاس بہت روپیہ اور پیسہ ہے تو اس میں صرف دو چیزیں ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کو ٹھیل دی ہوئی ہے اور دوسرا کہ اس کے رزق سے برکت اٹھا لی گئی ہے بہت سارا ہوتے ہوئے بھی ان کی پوری نہیں ہوتی اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں اللہ کے نئے بندے کہ اگر تھوڑا رزق بھی ہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جس کی نمازیں اثر جاتی رہی گویا اس کا گھر بار اور مال و دولت لٹ گیا اور پھر نماز تو اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور نماز انسان کی میراج ہے تو کوشش کریں ہر میرا بھائی بہن کہ نماز کی پبندی کریں اور یقین جانیے گا اگر آپ اس کی کیلکولیشن بھی کرتے ہیں تو بہت تھوڑا سا وقت لگتا ہے پانچوں نمازوں کو بلکہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم تحجت پی پڑے اشراق پی پڑے اور دوسرا دروازہ استغفار کا ہے جو اللہ کا بند ہے اللہ کی بندی زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ کے حضور گر گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے حضر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماے گا جہاں سے اسے بہم و گمان بھی نہ ہوگا اور یہ دیکھئے کہ اس حدیث مبارکہ کی روشنے میں ایک تو اللہ تعالیٰ استغفار کی بدولت استغفار کی برکت کی وجہ سے مال و دولت اور رزق عطا فرماے گا اور دوسرا اللہ تعالیٰ ہر مشکل ہر پریشانی سے نجات دے گا اور یہ الفاظ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقتر سے جاری ہوئے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہے اور تیسرا دروازہ صدقہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے کر رہے گا انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے کئی گناہ بڑھا کر دے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا اے بلال خرچ کرو اور ارش والے سے افلاس کا خوف نہ کرو یعنی تنگ دسی کا خوف نہ کرو اور اس کے بارے میں تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ان کا بڑا خود فرمان بھی موجود ہے جو ہمیں ملتا ہے جس کا مفہوم کچھ ہوں ہے تو اللہ سے تجارت یہی ہے کہ ہم جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گناہ کر کے زیادہ کر کے ہمیں واپس عطا کرے گا اور اس کا ہمیں سواب اللہ سے ملے گا اور چوتھا دروازہ تقویٰ اختیار کرنا ہے جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے لئے آسمانوں سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے سبحان اللہ تو کوشش کریں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں یہ زندگی چند روزہ ہے اور اللہ سے اس حال میں ملے کہ آپ کی پشانی اللہ کے سعیدوں سے بھری ہوئی ہو اور پانچوہ دروازہ کسرت نفلی عبادت ہے جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی ان پر تنگ درسی کی دروازوں کو بند کر دیتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالی کہتا ہے اگر تو عبادت میں کسرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الچا دوں گا لوگ سنتوں اور فضل پر ہی توجہ دیتے ہیں اور نفل چھوڑ دیتے ہیں جس سے رزق کی کمی ہوتی ہے اور چھٹا دروازہ حج رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جس کا مفروم کچھ یوں ہے کہ پیدر پہ حج عمرہ کرو ایک عمرے کے پات دوسرا عمرہ اور ایک حج کے پات دوسرا حج کرو کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دول کر دیتے ہیں جس طرح بٹی لوہے سونے اور چاندی کے محل کچھائر کو دول کر دیتی ہے اور حج مبرول یعنی حج مبرول کا بدلہ صرف جنت ہے تو دیکھئے کہ حج اور عمرہ کرنے کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مال و دولوں سے بھی نوازے گا اور آخرت میں جنت بھی اتا کرے گا اور ساتھ ور دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا اور ایسے رشتہ داروں تعلق ہو اور آٹھ وان دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلح رہنی کرنا ہے غریبوں کے گم باٹنا مشکل میں کام آنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے میرے آقا اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جس کا مفہم کچھ یوں ہے کہ بندوں کو ان کے کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تم لوگ میرے رضا اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کرو کیونکہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے اور نوہ دروازہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو رزق عطا کرتا ہے وہ ہے توقل اور جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی انہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا اگر تم حسن و خوبی کے ساتھ اللہ پر توقل کرو تو تمہیں اسی طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے اور وہ صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت اسودہ ہو کر لڑتے ہیں اور دسوہ دروازہ شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا اور عظیم ذریعہ ہے اللہ تعالی سورہ ابراہیم ارشاد فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا اور اگر تم شکر نہیں کرو گے یعنی کفرانی نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا اللہ تعالی کی ہم نحمت پر اس کا شکر ادا کریں اور اگر کوئی نحمت نہ بھی مل سکے آپ کو نظر نہ آئے تو اپنی چلتے ہوئی نبض پر ہاتھ رکھ کر پھر یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے ہمیں جسم دیا ہمیں صحیح دی ہمیں تندرستی دی اور جو کچھ بھی ہم خواتے ہیں پیتے ہیں یہ اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں تو اللہ تعالی کا لاکھوں کروڑوں بار شکر اور گیارمہ دروازہ رزق کا گھر میں مسکرا کر داخل ہونا تو یہ دیکھیں کہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جس کا مفہم کچھ ہیو ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کریں سبحان اللہ اور باروہ دروازہ گرا ہوا لکمہ کھا لینا یہ روایت ہمیں حضرت جعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ملتی ہے جس کا مفہم کچھ ہیو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جس وقت تمہارا کوئی لکمہ گر پڑے تو کھالو اور جو کچھ اس میں لگا ہو اس کو پونچھ ڈالو اور پھر اس کو کھالو اور نہ چھوڑو اس کو شیطان کے لیے اور مزید فرمایا جو کھانا کھاتے وقت گستر خواہ سے گری ہوئی چیز کو کھالے ہمیشہ رزق کی فراغی میں رہتا ہے سبحان اللہ اور تیرہ دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی اس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتی ہے جس کا مفہوم کچھ ہیو ہے کہ ایک صحابی نے رزق کی کمی کی شکایت کی تو میرے آقا اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ باوضو رہا کرو اللہ تعالی یقینا تمہارے رزق کو بڑھا دے گا اور چودہ دروازہ چاش کی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے حدیث مبارکہ میں ہے جس کا مفہوم کچھ ہیو ہے کہ چاش کی نماز رزق کو کھیجتی ہے اور تندسی کو دور بھگاتی ہے اور پندر و دروازہ سور واقعہ پڑنا اور اس سے بھی اللہ تعالی اپنی رحمت سے رزق کو بہت بڑھاتا ہے اور سور واقعہ کو بہت بڑی نہیں ہے کوشش کریں کہ ہاں میرا بائی بہن رات کو اس صورت کی تلاوت کر کہ پھر سوئے بلکہ گھروں میں جتنی بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں مائے ہیں بچے ہیں وہ سارے ہی صرف ایک ایک بار اول آخرت دوت پاک کے ساتھ سور واقعہ پڑے اور آپ نے لیے سارے گھر والوں کے لیے اور باقی بھی مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی سبھی کے رزق میں برکت اطاف فرمائے آمین سمامین اور سول ودرہ اللہ تعالی سے دعا مانگنا جو شخص جتنا صدق دل سے اللہ تعالی سے مانگتا ہے یقین میرا اللہ کریم اس کو بہت دیتا ہے اور ہر میرا بھائی بہن یہ کوشش کیا کرے کہ ہر فرض مناسب کے بعد اللہ تعالی سے ضرور دعا مانگا بچوں اس کے در پر مانگیں اس کے در پر حاضی دیں جو خوش ہوتا ہے اور جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں تو آج کی یہ دیوڈیو یقینا اس لحاظ سے ہم سب کے لئے بہت اہم ہے کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مال و دولت اور رزق کی تنگی ہی ہوتا ہے تو کوشش کریں ہر میرا بھائی بہن ان باتوں پر عمل کریں اور ان باتوں کی پبندی بھی کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب بھائیوں سب بہنوں کے مال و دولت اور رزق میں برکت اطاف رمائے اور ہر کسی کی تنگ دسی کو اپنے رحمت سے اپنے آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو اللہ کا نام سنے گا پڑھے گا یقین ان اس کا جر آپ کو مجھے ہم سب کو ملے گا تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو رامر کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کی گا اللہ حافظ